نحمدہ و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم والمعباد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی کلامِهِ المجیدِ بلکوشکانِ الہمید بجعل لکم السمع والعبصار والعفقل قلیلاً ما تشکرون صدق اللہ علیہ و سدق رسولِهِ النبی و کریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یسلون عن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیمہ اللہ ملائکتہ یسلون عن نبی و کریمہ اللہ ملائکتہ یسلون عن نبی دل کسی حال میں بھی ایسا نہیں ہونے دیتا دل کسی حال میں بھی ایسا نہیں ہونے دیتا بے نیاز شہبت ہا نہیں ہونے دیتا بے نیاز شہبت ہا نہیں ہونے دیتا اور جو محمد کے وسیلے سے ہوا ہے حاصل وہ تانبک مجھے تنہا نہیں ہونے دیتا اور جس پہ بھی جس پہ بھی میرے آقا کی نظر ہو جائے جس پہ بھی میرے آقا کی نظر ہو جائے اس کو خالق کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا اس کو خالق کبھی رسوہ نہیں ہونے دیتا تابلی خدر عالم نبیل حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالقضیر صاحب خیر آبادی مفتی اہل سنت حضرت اللہ محمد شاہد رزی صاحب حیر تلیتت حضرت سید عصد علی شاہ صاحب دل و روح کے مرشدِ طریقت کے منظورِ نظر محبوبِ طلبوں دیگر حضرت اللہ مولانا خلیفہ محمد علی شاہد صاحب دیگر علماء کرام صوفیاء کرام باصفینِ مولیاءِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹر برا کا آسمان اور یہاں کی سر زمین آج یقیناً ہماری خوشیاں منانے کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ خوش ہے زمین اپنی جگہ خوش ہے اللہ مبارک دونوں مساجد کی انتظامیاں شرکائے جلوس اور علماء کا اجتماعی پر فلوس ہمیں آپ سب کو مبارک موسیقی موسیقی پانچ بہت میں یہاں سے بکننا ہے اور وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے انوان میرا مختلف تھا لیکن مہرانہ تیم ہزاری صاحب کی گفتگو نے مجھے ایک قدم آگے بڑھنے کا موٹا دیا ہے یقیناً ان کی گفتگو موسیقی آپ کے دلوں دماغ میں موجود ہے قرآن کی آیت ہے اِلْقَرْ رُسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَدْ مِنْهُمَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَا رمان اللہ کہ باز کو ساری آیت کا ترجمہ سنتا ہوں اللہ فرماتا ہے یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے باز کو باز پر فضیلت دی ہے باز کو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے اللہ اللہ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَا اور باز کو درجوں بلند کر دیا باز کو درجوں بلند کر دیا تو وہ باز کون ہے؟ فرمایا عظمت یہی ہے توجہ فرمائیے عظمت یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے اور عظمت کی بات کی جائے دل و قربان پہلے سے تیار ہو جائیں کہ جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے عرش و فرش پر ہر مفروق اس کو جانتا ہے تو وہ کون ہے؟ فرمایا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے جن کو تمام انبیاء پر درجوں بلند کر دیا درجوں بلند کر دیا تو اس کا آواز کہاں سے ہوتا ہے؟ اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ سمجھ کس وقت آتی ہے وہ تیب ہزاروی صاحب کی باد میں وہی سے وہ بات پکڑنا چاہتا ہوں اور پلے باندھ کے میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حقیقت سمجھا ہوں تیری آنکھیں بنائیں تیرا دل بنائیں تین چیزیں نا کان، آنکھ، دل آنکھ پہلے کیوں نہ بنائیں؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کیونکہ سائنس تو ایک رنگِ آسماء ہے یہ بدنتا رہتا ہے جب ایک تحقیق سامنے آئے اس سے اچھی تحقیق سامنے آ جائے تو پھر اس تحقیق کی بات ہوتی ہے پچھلی موہوم ہو جاتی ہے مطروف ہو جاتی ہے لیکن قرآن جس حقیقت کو بیان کرتا ہے اولین و آخرین کی بات کرتا ہے حقائق و دقائق بیان کرتا ہے اور وہ مستور چیزوں کو ظاہر کرتا ہے لا رت بم ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی چیز خوشکی اور طریقی ایسی نہیں جس کا ذکر خدا نے قرآن میں نہ کیا ہو ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے یہاں اللہ نے فرمایا فجال لکم سمعا والعب سارا والعف ادا تو جو فرمائے کہ اللہ نے پہلے کان بنائے یہ عالمِ عروح کی بات ہے عالمِ اجسام کی بات نہیں کر رہا اللہ فرما تا ہے تمہارے کان بنائے تمہاری آنکھیں بنائیں تمہارے دل بنائے اور دوسرے مقام پر فرمایا لَاَن لَكُمْ تَاكِرُونَ تاکِ تم سمجھ جاؤ لیکن سمجھ کے بعد بھی تم نہ سمجھو تو پھر یہ بڑی افسوس کی بات ہے لیکن کان پہلے کی منایا تخلیق تو رب کی ہے نا رو بھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ رب نے جو رو بنائی ہے اس کے اندر بھی کان ہیں اس کے اندر بھی آنکھیں ہیں اس کے اندر بھی سمجھ ہے رو کی تخلیق جسم کی تخلیق سے مختلف نہیں لیکن وہ عمرِ رب ہے یہ بھی عمرِ رب ہے لیکن اس کا تعلق عالمِ عروح سے ہے اس کا تعلق عالمِ عجسام سے ہے وہ عالمِ لاہود سے ہے یہ عالمِ عجسام اور عالمِ حادث سے ہے حضران وہاں اور یہاں اس کے درمیان تناسب پیدا کرنا تھا اللہ نے اللہ نے ارشان فرمایا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اب غور فرمائی اللہ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تخلیق کس نے کیا تھا بولو ذرا دور عرمان جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن زور سے بولو عرمان کی تخلیق کس نے کی تھی اللہ نے کی تھی اور اللہ روح کو مخلوق فرماتا ہے لیکن مخلوق کو یہ پتہ نہیں کہ خالق کون ہے اللہ 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 آنکھ بھی ہے کان بھی ہے دل بھی ہے لیکن معرفت نہیں ہے اللہ 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 بات ایک ہی جملہ ہے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے دل بھی ہے روح بھی ہے مخلوق بھی ہے لیکن سوال پر معرفت نہیں ہے اب جب معرفت نہیں تھی تو معرفت نبی کا موضوع ہے اور نبی کا مزاج ہے اور نبی کی فضیلت ہے وَرَفَعَ عَبَادَهُمْ دَرَجَات جس کو درجوں بلند گیا اب یہاں سے نبی کے مقام کا پتہ چلتا ہے وہ معرفت مصطفی اللہ وہ خدا کی نبی کی وہ معرفت جس کا تعلق روح روح خدا کی طرف ہے تو کسی کو یہ مقام حاصل نہیں تھا یہ مقام معرفت کا نبی دو عالم کو حاصل تھا تو جب نبی نے یہ بات سوری تو روح تربی تو ارشاد کیا بنا کیوں نہیں سوڑیا تو ہی تو سنڈا رب ہے تو ہی تو ہمارا رب ہے اب اس تطبع میں اس اقتداء میں تمام عربان ہے جس کے نصیب میں خدا کی معرفت تھی سب نے کہا پنا حضرات میرا سوال ذرا سمز ہو اللہ نے فرمایا ہم نے کان پہلے بنایا آنکھ بعد میں بنائیں دل اس کے بعد بنائیں یہ ساری چیزیں تخلیق میں موجود تھی لیکن سب سے پہلے اچھا روح کی آنکھ میں خدا کو دیکھا سارے خاموش ہو روح کی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی اگرچہ اس کا عمر ہے اس کی تخلیق ہے لیکن آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی اب خدا نے خدا نے پہلے جس سے پہلے گفتگو نہیں فرمائی کن فرمایا ہو جا ہو گئی لیکن اس کے بعد کی گفتگو تاریخ نہیں ملتی ہاں یہ ملتی ہے تو یہ تینوں چیزوں میں آنکھ کان دل اس تینوں میں سب سے پہلے کس نے کام کیا بولو نا کس نے کیا کان نے کیا ماننا پڑے گا کہ اس کان میں سب سے پہلے جس کی آواز آئی وہ کس کی تھی اور وہ آواز کس شکل میں آئی سوال کی شکل میں آئی تو اس سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے تو وہ جواب کس نے کیا بولو تاریخ خاموش ہوگی اب سوال کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی کو معرفت نہیں سب خاموش ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ نے علستو بے رب کن کا سوال اس کا جواب انعیت فرمایا تو وہ جو جواب عطا فرمایا وہ کہاں پہلے گیا آپ کو نہیں گیا یا کان میں گیا کان میں گیا تھا تو پھر معرفت ملی یا نہ ملی مل گئی نا تو یہی سے اللہ نے نبی کی ذات آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کو ظاہر کیا کہ خدا فرما رہا ہے میری معرفت کا نکتہ آغاز فضیلت کے طور پر جسے عطا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحب حضرات آپ آپ توجہ و فرمائیں تو آپ کے کان میں کتنی آوازیں شامل ہوگیں دو دو کتنی دو دو اس کے پاس زبان نے عدد کی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا تو اللہ نے فرمایا تمہارے عالم ہمیں عروا میں جس تخلیق نے پہلے طور پر کام کی ایک کان ہے تو جاؤ اس آواز نے جس آواز سے تم سوال سمجھے ہو اور جواب تمہارے پاس نہ تھا جس ذات نے تمہیں جواب دیا ہے تو دو ہی آوازیں ہیں ایک سوال کی صورت میں خدا کی اور ایک جواب کی صورت میں مصطفیٰ کی یہ دونوں آوازیں تمہارے کان میں ہیں آپ جب تم دنیا میں جاؤ گے نا مان کے پیٹ میں تخلیق پاؤ گے تو ہم سب سے پہلے تیری آنکھ نہ بنائیں گے تیرا دل نہ بنائیں گے تیرے ہاتھ نہ بنائیں گے تیرے سینے کو نہ بنائیں گے تیرے سر کو نہ بنائیں گے بلکہ سب سے پہلے تیرا کان بنائیں گے اس لیے کہ میں یہ امتحاج قائم کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیق میں وہی اول ہو دنیا میں آنے کے بعد کہ جس کان میں یا تو خدا کی آواز آئی ہے یا مصطفیٰ اللہ حافظ اللہ حافظ یا حافظ یا حافظ زندہ آباد ہم نے کیا فرمایا وَجَالَ لَكُمُ السَّمَّا وَالْعَبْزَارَ وَالْعَفْدِدَا قَلِعْلًا مَا تَشْكُرُ اگرچہ ہمیں پتا نہیں وہ آغاز یاد نہیں لیکن نبی کی نسبت سے ہم یہاں یاد کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو جن کو اس عالم کی خبر ہوئی ہے وہ موتو قَبْلَ عَنْ تَمُوتُ کی منزل سے گزرے وہ فنا کی منزل سے گزرے تو بقا اس دنیا کی چیز ہے تو اس دنیا میں جس نے بقا کی منزل کو پایا تو وہ آواز ان کو سنائی دی لیکن ہم کو بھی سنائی دے گی اس وقت جب فنا کی منزل سے گزریں گے قبر میں اُتریں گے نبی کو دیکھیں گے دعا یہ تو وہی ہے جن کی آواز کان میں آئی تھی اللہ بہت لمبی ہو جائے گی اللہ نے سماعت کا جو عالی ہے یہ دون میں بھی رکھا ہے سر میں بھی رکھا ہے خون میں بھی رکھا ہے خون کے ہر سیل میں رکھا ہے یہ تحقیق ایک زمانے میں انشاءاللہ آئے گی تو آپ دیکھتے چلے جانا میں ایک حدیث پاک عرض کر کے گستگو کو ختم کرنا چاہوں گا حضرات اکرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے صحابہ اکرام درمیان میں موجود ہیں یک آئیت آپ نے ارشاد سرمایا یطلو علیکم رجل من اہل الیند سبحان اللہ صحابہ بیٹھیں سرکار درمیان میں آپ نے دروازے کی دروشار میں اس دروازے سے ابھی ایک آدمی آئے گا عام آدمی نہیں ہوگا اس کا چہرہ دیکھ رہا اس کا انداز دیکھ رہا تم تو بعد میں دیکھو گے میں پہلے دیکھے گہ رہا ہوں کہ آنے والا کوئی عام نہیں وہ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے خوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اندر آئے تیرے پر غزو کی اثارات ہیں ہاتھ میں ہزار پکڑیں بھوٹ پکڑیں ایک طرف رکھی آتے پیٹھے دوسرا دن آیا تو غزو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشاد منایا میرے صحابہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم پر ایک آدمی داخل ہوگا مسجد میں لیکن آمنی وہ جنتی ہوگا تو صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے یہ بے شمار احادیث ہیں بے شمار قطب میں یہ حدیث موجود ہے مختلف سنت سے موجود ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے اور عبداللہ ابن عباس سے بھی عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے میں نے خود پڑھا ہے ایسا دوسرا دن آیا تو غزو نے اشاد منایا ابھی کھوڑی دیر کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا یوں سمجھنا کہ وہ جنت کی فیداؤں سے ہو کر اندر آس تو وہ کہنے لگے ہیں ہم سوچنے لگے کہ آج خوش نصیب کون ہوگا جو مسجد میں داخل ہوگیا پہلے دن تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ جنتی ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ آج مسجد میں داخل ہونے والا خوش نصیب کون ہے تو ہماری آنکو نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل مسجد میں داخل ہوا تھا حضور نے اس کو پھر ایک مردبہ پھر جنت کی سنت سے اور سنت فرمایا وہی شخص تھے اسی انداز میں آئے اپنے جوتے ایک طرف رکھے تیرے پر داری میں مضو کی اثرات پانی کے قطرے چمک رہے ہیں جب تیسرا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رہایا آج آج جو مسجد میں داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا تو سعبہ وہی بیٹھے تو وہ غور کرنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج مسجد کی فضاؤں میں داخل ہونے والا وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کا رسول اسے جنتی فرما رہا ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے جو تاخل ہوئے تو وہ وہی تھے جو پہلے دن آئے دوسرے دن آئے تیسرے دن بھی ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجلس برخاص ہوئی جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے گھر کے قریب جب پہنچے تو میں نے ان کو روک کے کہا کہ میری میرے گھروازوں سے کچھ رنجش ہو گئی ہے خفگی ہو گئی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دولت کے دے میں اپنے گھر میں مجھے مہمان بنائیں کہ کیوں نہیں آپ میرے مہمان ہیں رات ہوئی کھانا ننگر کھایا جب سونے کا وقت آیا آپ کی توجہ ہے نا بڑی بڑی خوبصورت بات اس نتیجے کی طرف لے کر جانا جاتا ہوں کہ اگر وہ ہمیں میسر آ جائے تو یقینا اور کچھ نہ صحیح نبی کے فرمان کے صدقے میں جنت کے دروازے کے باہر کھڑے نظر آئے گی آج میں آپ کے پاس رہنا چاہتا کھانا کھایا ننگر کھایا ان کے لئے بستر لگایا سہایا تو فرماتے ہیں میں جب بستر پر لیٹنے لگا تو میں نے جادر اُپر کی تو تصنع اور تصنع اور بناوٹ کی صورت میں عارضی ایسے دکھایا کہ جیسے میں سو گیا وہ فرماتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کو نبی نے رسول نے جنتی بنایا ہے اس کا دن کا عمل تو ہماری طرح ہے نماز ہماری طرح کرتا ہے سارے معاملات معمولات مشمولات ہماری ہی طرح ہیں تو دن کے معمولات میں کوئی ایسا عمل نہیں جو ہم سے مختلف کرتا ہے البتہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رات کی اندھیروں میں یہ شخص کیا کرتا ہے اللہ 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 پوری رات میں دیکھتا رہا وہ بھی لیٹ گئے اِزَا تَقَلَّبَا ذَكَرَ اللَّهَ وَتَقَبَّرَا وہ خدا کا جب وہ پہلو بدلتے اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی بڑائی بھی آتے اللہ ذکر کرتے ہیں تو میرے مولا اللہ اکبر تو ہی بڑا ہے تو ہی بڑا ہے یہ جملے کہے کہ وہ دوسری سائٹ بدل لیتے پھر سو جاتے کہا پہلے دن بھی اسی طرح دوسرا دن بھی اسی طرح تیسرا دن اور راتیں اسی طرح گزرتی رہی جب چوتھا دن آیا تو میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد میں انہوں نے کہا ایسے آبی یا رسول میں گرمانوں کے ساتھ کوئی رنجش نہیں تھی کوئی نرازگی نہیں تھی صرف جو آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی فرمایا ہے نا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دن کے معمولات تو مجھ سے مختلف نہیں کیونکہ سب نبی کے دربار میں رہتے ہیں سب کو عبادت کا زوٹ ہو جائے لیکن جب اس در سے اپنے در پر آتے ہیں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ رات کے اندیرے میں کیا کرتے ہیں تو رات کے اندیرے میں بھی تو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی فرمایا تو کچھ آپ رحمائی کر سکتے ہیں کہ کیا کام آپ کرتے ہیں اللہ بات سمجھائیں آپ تو صحابی رسول فرمانے لگے اس میں کوئی شبانی رات سونے میں گزرتی ہے دن عبادت و ریاضت و تجارت میں ہر چیز میں گزر جاتی ہے ہاں البتہ ایک کام میں کرتا ہوں وہ کیا کام کرتے ہیں تو وہ بھرمانے لگے یہ جو میرا دل ہے نا بین جنبیہ یہ دو پہلوں کے درمیان جو میرا دل ہے نا پسلیوں کے اندر اس میں میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لئے بغض نہیں رکھتا کیا نہیں رکھتا بغض نہیں رکھتا حسد نہیں رکھتا کینہ نہیں رکھتا یہ بغض و حسد و کینہ اس سے میں نے اپنے دل کو بے کینہ کیا ہے شاید اسی ادا کو مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا گیا اور مصطفیٰ کے دربیہ دربار سے میرے لیے جنت کا سرکیٹر کیا ہے براتی گرامی آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہے یا نہیں ہے نا تو یہ ایک برائی سنوز ہے ایک برائی یہ حسد کی برائی یہ بغض کی برائی یہ کینہ کی برائی اور اسی کو برداشت نہ کرنا یہ برائی ہمارے دلوں سے ہٹ جائے تو خدا کی قسم نبی کے فرمان پر اعتماد کرتے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر شخص جو بے کینہ ہو خدا اس کو گندت عطا کرنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام دی دین و ایمان نصیب فرمائے ہم ایک اصلا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سارا ذکر کراؤ تو سی ساری ہوا سے تیار ہو سارا ہے کنارہ ہے سارا ہی کرنا ہی ہوتا ہے اور سارا عربی کا لفظ ہے یہ سارا کا مطلب خوش کرنے والا تو آن سارا دوروں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ خوش ہی ہوئے گے سارا دوروں تو انشاءاللہ لائلہ اللہ 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 علیہ 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 اللہ 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 اللہ